بلٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں نگرہ وزیراعظم انوار حلوکاکر نے ایسیو کے تمام ممالک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تاشکن کنونسن سنٹر میں اتصادی تاون تنظیم کے سول میں سبراہی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جاری بربریت کی شدید مضامت کرتے ہیں غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ ایسیو فورم کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دینا ہوگی مسئلہ کشمیر کو اقوائے متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے انوار حلوکاکر نے کہا کہ ایسیو کی سولویں سرباہی کانفرنس میں پاکستان کی نوائندگی کرنا میرے لئے احزاز سے ایک تصادی تاون تنظیم خطے کے ترقی کے لیے اہم فورم ہے انوار نے کہا کہ خطے میں تیارتی سرگریوں سے ہی ترقی ممکن ہے ایسیو مالک کے درمیان تیارتی رہداریاں اہم کردار ادا کریں گی نگرہ وزیراعظم نے کہا ایسیو اور ریجن میں مزید سرحدی اور تیارتی رہداریوں کے ضرورت ہے حکومت پاکستان نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی کانسل قائم رکر رکھی ہے انوار نے مزید کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں پاکستان ایسیو کے دیگر مالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے پی ٹی آئی کے تین سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی گزب کہانی سامنے آگئی سابق وزیراعظم چیئرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرہ گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستہ منظر عام پر آگئی فرہد شہزادی اور فرہ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں دوہدار سترہ سے دوہدار بیس تک چار ہزار پانسو بیس ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا فرہ گوگی دوہدار بیس سے نو سو پچاس ملین روپے کے احساسوں کو خود تسلیم کرتی ہیں جبکہ اس کے لئے ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی احساسیں تین ہزار آٹھ سو پچیس ملین روپے ہیں صرف تین سالوں میں ظاہری احساسوں میں چار سو بیس فیصد جبکہ غیر ظاہری احساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہوا الیکشن کمیشن ریکارڈ کے مطابق فراغ ہوگی مختلف کمپنیوں میں حصہ دار رہی یہ پورا ایک گروہ تھا جو منظم طریقے سے کام کرتا تھا پی ٹی آئی کے دور میں تمام منصوموں میں کرپشن کی گئی شہر جیل نام میمن نے سوال کیا چیرمن پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر کرپشن کس طرح ہو سکتی ہے چیرمن پی ٹی آئی کی دھوکے واضی اور فریب آیاں ہو گیا انہوں نے مطالبہ کرتے میں کہا کہ معاملے کی تحقیقات انٹرپول کے ذریعے گرفتاری ہونی چاہیے مفقر پاکستان شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146 ماہ یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے مزار اقبال پر گارز تبدیلی کی تقریب ہوئی پاکستان نیوی کے دستے نے مزار اقبال پر گارز کے فرائز سبھال لیے سٹیشن کمانڈر نیوی لاہور کمڈور ساڈی دسین تقریب کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرہ درش کیے اور پھولوں کی چادر رکھی گارز تبدیلی کے بعد مزار اقبال پر فاتح خواہ نہیں کی گئے مہمانے خصوصی نے امیر البحر ایڈمیرل نوید اشرف کی جانب سے پھولوں کی چادر شہاری پنجاب رینجز کی جگہ پاک بحریہ کے دستے نے گارز کے فرائز سبھال لیے پاکستان رینجز اور پاکستان نیوی کے دستوں نے مزار اقبال پر سلام پیش کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم اقبال کے موقع پر مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال کو ان کی خدمات پر خراج اقیدت پیش کیا صدر مملکت عارف علوی نے اقبال دے کے موقع پر اپنی پیغام میں کہا ہے کہ برزغیر کے عظیم مفقر فلسفی شاعر اور سیاسی رہنما کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں پوری قوم علام اقبال کی علمی فکری اور سیاسی خدمات کا اعتراف کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو زبان کی تاریخ میں ایک روشن باپ کی حیثیت رکھتی ہے صدر پاکستان نے کہا کہ علام اقبال اپنے کلام کے ذریعے مسلمان آنہ برزغیر کو سیاسی جلاب اکشی قوم کو خواب غفلت سے جگایا اور اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا جذب اویدار کیا نگرہ مزید آزم نے مرور لکا کرنے کہا پوری قوم آج علام اقبال کا ایک چھالیس ماہ یوم پیدائش اقیدت و احترام سے بنا رہی ہے علام اقبال نے نوجوان آنہ برزغیر کو اپنے عبا اجداد کی قربانیوں سے روکشناست کرایا انہوں نے نوجوانوں کو حوصلے خود اطماضی و بہادر اسی تعبیر دی چیئرمن سینٹ نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا علام اقبال مدبر و رہنمہ تھے انہوں نے خودبہ علاباد میں تصور پاکستان پیش کیا اور مسلمانوں میں آزادی حاصل کرنے کی نئی روپ پھونکی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ علام اقبال کی شاعری جھوٹ نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خلاف مضاہمت کرنے اور وسیط قومی اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا پیغام ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے شاعر مشرق کے 146 میں یوم بلادت پر اپنے پیغام میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا یہ علام اقبال ہی تھے جنہوں نے نہ صرف برے صغیر کی مسلمانوں کو ایک الہدہ وطن کا ویجن دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آفاقی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں نئی روپوں کی اور فکری رہنمائی کی سابق صدر آزادی حاصل کرنے کی علام اقبال کے یوم بلادت پر خراج عقیدت پیش کیا عاصف الہدداری نے کہا کہ علام اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں کو شعور دیا علام اقبال جمہوریت پسند شخصیت تھے علام اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مذہب کے آر لے کر فساد فیلانے والوں کو بینکاب کیا ان کی شاعری ایک فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے علام اقبال کے خوابوں کی تعبیر عوام کی حکمرانی تسلیم کرنے سے ہے اسرائیلی افواج کے جانب سے غزہ پر حملے تیز کر دیے گئے گزشتہ چوبیس گھٹنوں میں اسپتالوں کے اطراف بمباری کے ساتھ ساتھ جبالیا نصیرات اور شاتعی کیمپوں پر رہائشی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکی غزہ میں اسرائیلی تیاروں نے جان بچانے والی طبیع سامان کے کافلے پر بھی حملہ کر دیا اور خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے دو مساجد شہید کر دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی جہاریت کا نشانہ بن کر تین سو فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ سات اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو نتر سے زائد ہو گئی ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اب تک اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے افراد میں چار ہزار تین سو چوبیس بچے دو ہزار اٹھ سو تیلیس خواتین اور چھ سو انچاس مومر افراد بھی شامل ہیں دوسری جانب غزہ پٹی کے آدھے سے زیادہ ہسپتال ناقابل استعمال ہو گئے جبکہ القدس ہسپتال میں ان دن ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے اقتصادی تعامن تنظیم کے سولوے سربراہی اجلاس کے موقع پر آزربائیجان کے صدر سے ملاقات کی دونوں رہنماوں نے دو طرفہ تعلقات خصوصا دو طرفہ تجارت دفاع اور توانائی کے شعبے میں حال یا پیشرفت کا جائزہ لیا دونوں مالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر آزم نے آزربائیجان ائرلائن کے پاکستان کے لیے براہراز فلائٹ آپریشن کے اعلان کا خرم اقتم کیا اور اسے کاروبار سیاحت اور لوگوں کے درمیان انتبادلوں کے بڑھانے کے لیے ایک مصبت پیشرفت قرار دیا وزیر آزم آزربائیجان کے صدر نے اسلامفوبیا مصمیات تبدیلی سمیت دیگر مشترکہ چیلنجز علاقہ تعاون استماعی خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے ایسیو کے اہم کردار پر تبار دخیل کیا دونوں رہنماوں نے غازم انسانی بہران اور بھارت کے غیر قانونی دیر تسلط جمع کشمیر میں بھارتی مسلم بھارتی مظالم کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تابدہ خیل کیا نگرہ وزیر آزم نے آزربائیجان کے خود مختاری علاقہ سالمیت بالخصوص کارا باق کے حوالے سے پاکستان کی غیر متضل دل حمایت کا بھی آدھا کیا مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جعوید لطیف کا کہنا ہے آپ کہتے ہیں فاسٹ ٹیک پر نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے اگر کوئی مجرم ہے تو سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کون ملک کا خیر خواہ ہے انتخابات سے پہلے نواز شریف اور چیئرمن پی ٹی آئی کو انصاف ملنا چاہیے جعوید لطیف نے لاہور پریس خلب میں پریسو انفرنک دوران کہا مجھے کوئی یہ سمجھا تو دے کہ آج ہو کیا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ وارس ایپ پر کمیشن بنے جعوید لطیف نے کہا کہ دیشنگردی کے منصوبت نہیں کرنے والوں کے ساتھ صدر رہے ہیں کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا ورکر رہا ہوں جو کچھ نو مائی کے ماسٹر مائنڈ نے کیا وہ تو ٹھیک تھا تو اب کیا سمجھوں جب تک ملزمان کو کڈہرے میں نہیں لائیں گے انصاف نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ نو مائی کے پردے کی پروریش کا مطلب پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بھی جانا ہے جاوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں جمہورید کے پروریش کی پروریش کے لیے دانیفر کہتے ہیں آگے بڑھو نو مائی کے پروریش کی آبیاری کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے پنجاب حکومت نے اس موقع کے باعث لگائے جانے والے لوگ ڈاؤن میں معمولی تبدیلی کر دی سبائی حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں معمولی تبدیلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کال سینٹر اور انٹرنیشنل آئیٹی سینٹرز کو بھی کام کی اجازت دی گئی ہے پنجاب میں اس موقع کے باعث گجنوالہ سمیت پانچ اسلہ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت دس نومبر سے بارہ نومبر دا گجنوالہ سیالکورڈ ناروال حافظ آباد اور وزیر آباد میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران تمام سکول دفاتر مارکٹیں تفریح مقامات شادی حال سین مگر بند رہیں گے جبکہ فصلوں کی باقیات کورا کرکٹ زیلانے پر دفعہ 644 کے تحت موقع ترش ہوں گے پاکستان کے اعلی سطح کے سرکردہ مذاکراتکار اور نگرہ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پروگرام کا ٹائم فریم بڑھانے اس کا حجم بڑھانے کی درخواست کے امکان کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ جائزے کی کاربائی کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد بیرونی فنانسنگ گیپ کو بھرنے کا مشکرہ دیں گے پاکستان اور ایم ایپ کے سرکردہ افتران کے مابین سٹاف لیول ماہیدے کے لیے تین ارب ڈالر کے ایس بی اے پرگرام کے تیز سٹاف لیول مذاکرہ دو نومبر سے جاری ہے اس حوالے سے بات چیز پندرہ نومبر تک مکمل ہوگی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اکتر اور آئیم ایف پرمیشن چیف ناثن پورٹر نے روح ہفتے کے دوران اپنے اپنے فریقی قیادت کی اور اس کے علاوہ الہدگی میں ملحقاتیں بھی کی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان نے کہا ہے لیول بلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے ہمیں تو بلینگ فیلڈ ہی نظر نہیں آ رہی ہے حامد خان نے صدر مملکت کے نگرہ وزیر آزم کو پی ٹی آئی کے خدشات دور کرنے سے متعلق لکھے گئے خط پر بھی اپنے ردعمل کا اظہار کیا اپنے ردعمل میں انہوں نے کہا کہ بیوسی کا عالم یہ ہے کہ صدر مملکت کو نگرہ وزیر آزم سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے ان کو درخواست نہیں بلکہ واضح آورت دینا چاہیے تھا حامد خان نے کہا کہ اگر اس وقت کسی بھی سیاسی آئینی اہددار کے پاس کوئی اختیار یا قانونی حیثیت ہے تو صدر کے پاس ہے برطانوی رکنے پارلیمنٹ نازشاہ پارلیمنٹ میں گزہ کے بچوں کی حالت اظہار بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوں گئی پارلیمنٹ کے جلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکبر متحدہ کہ سیکریٹری جنرل نے غازہ کو بچوں کا قبرستان انقرار دے دیا ہے برطانیہ کب خون ریزی بند کرانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرے گا اپنے خطاب میں نازشاہ نے کہا کہ ایک ویڈیو میں ملبے سے نکالی گئی بچی اپنے انکل سے پوکش رہی تھی کیا وہ مر گئی ہے اور اسے قبرستان لے جائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سمر کے بچے قبرستان جانے کی نہیں کھیل کے میدان میں جانے کی بات کرتے ہیں